ایک آدمی سرکس کے پاس سے گزر رہا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک ہاتھی کے پاؤں میں چھوٹی سی رسی بندی ہوئی ہوتی ہے وہ سوچتا ہے کہ اتنا بڑا ہاتھی ہے لیکن وہ چھوٹی سی رسی کو توڑ کر بھاگ کیوں نہیں پا رہا وہ روزانہ اس ہاتھی کے پاس سے گزرتا ہے اور ہاتھی کو وہی بندہ ہوا پاتا ہے تو اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ اتنا بڑا ہاتھی ہے لیکن ایک چھوٹی سی رسی کو توڑ کر بھاگ نہیں پا رہا جب اس کے مالک سے یہ بات پوچھی جاتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ جب یہ چھوٹا تھا تب بھی ہم اس کو اسی رسی سے باندھ کر رکھتے تھے اور اس وقت بھی یہ کافی کوشش کرتا تھا بھاگنے کی لیکن تب وہ اس رسی کو توڑ نہیں سکتا تھا اب بھی اس کے ذہن میں یہی بات ہے کہ جب بھی وہ اس رسی کو توڑنے کی کوشش کرے گا تو وہ بھاگ نہیں سکے گا تو اس آدمی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جب تک ہم خود آزاد نہیں ہونا چاہتے ہمیں کوئی آزاد نہیں کر سکتا